10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز یعنی کے ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے بلکل ریڈی تھا اس دن اٹلینٹک اوشن میں توفان آنے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا اس جہاز میں پندرہ سو پیسنجر سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ اس جہاز کا سفر دیکھنے کے لیے ڈوگ پر کھڑے تھے نہ تو ٹائٹینک کا عملہ جانتا تھا اور نہ ہی یہ لوگ جانتے تھے کہ جو جہاز کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا ہے اس کو بناتے وقت چھے ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو بدترین حادثے کا شکار بنانے والی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ اپنے دور کے سب سے طاقتور جہاز یعنی کہ ٹائٹینک کی چھے ایسی غلطیوں کے بارے میں جانیں گے جو اگر نہ کی جاتی تو شاید ٹائٹینک آج کریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہوتا آخر ایسی کون سی چھے غلطیاں کی گئی تھی جو چالیس سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈویڈ سمیتھ کو بھی نظر نہیں آئی یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کو بھی نظر نہیں آئی اس کمپنی کو ایک سو سات شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا ٹائٹینک کی کنسٹرکشن انیس سو سات میں شروع کی گئی تھی تین سال کے وقت اور دو ہزار ورکرز کی محنت کے بعد آخر کار اس جہاز کو تیار کر لیا گیا اب یہ جہاز مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا لیکن ابھی اس کی ٹیسٹنگ نہیں کی گئی تھی اس جہاز نے اپنا پہلا ٹیسٹ کامیابی سے پار کر لیا تھا اس کے بعد پوری دنیا میں ڈیفرنٹ نیوز پیپر نے اس کی مارکیٹنگ کی اس جہاز کا پہلا سفر ساؤت ہیمٹن سے شروع ہونا تھا جس کی ڈیٹ 10 اپرل 1912 فکس کی گئی اس جہاز کے ایکنومک پوشن میں سفر کرنے کی قیمت 30 ڈولر تھی جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت 150 ڈولر تھی تمام ٹکٹس کی بوکنگ ہو چکی تھی اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب اس جہاز کے پہلے سفر کا آغاز ہونے والا تھا آئیے اب اس کی غلطیوں کے بارے میں جانتے ہیں مسٹیک نمبر 1 دوپہر کے ٹھیک 12 بجے اس جہاز نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا اور اس کے ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو گئی کیپٹن سمیتھ کو مالکان کی طرف سے یہ ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی طرح انہیں سات دنوں میں اپنی منزل یعنی کہ نیو یورک پہنچنا ہے جس کی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی سپیڈ بہت زیادہ تیز رکھی تھی یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی اب کیپٹن کو جلد سے جلد نیو یورک پہنچنا تھا تاکہ اس کی ریپورٹیشن خراب نہ ہو سکے تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمٹن کے پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا مسٹیک نمبر 2 ٹائٹینک کو تین دن گزر چکے تھے اور یہ پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یورک کی طرف بڑھ رہا تھا 14 اپریل 1922 کی شام سمندر میں ہر طرف دھوند اور خموشی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سب کچھ دھوندلا دکھائی دے رہا تھا اسی رات ایک اور بہری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھا اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی برک کی چٹانوں کی وارننگ دی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم چھے بار دی گئی تھی لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کتاہی کی وجہ سے انتہائی اہم وارننگ ان سے مس ہو گئی ان کے لیے یہ ایک نارمل بات تھی لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری گلتی مسٹیک نمبر تھری ایک تو جہاز کی سپیڈ بہت زیادہ تھی اور دوسرا انہوں نے بہت اہم وارننگ مس کر دی تھی ٹائٹینک بغیر خوف کے آئس برگ کی رینج میں بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے چوکیدار الرٹ تھے جو آئس برگ کو دور سے دیکھ کر کیپٹن کو بتانے کے لیے ریڈی تھے لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی پرابلم تھی دور تک دیکھنے کے لیے ان کے پاس دوربن بھی موجود نہیں تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری گلتی کیونکہ پہرے داروں نے کیپٹن کو آئس برگ کی خبر اس وقت دی جب وہ جہاز کے بہت قریب آ چکا تھا مسٹیک نمبر فور آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن نے جہاز کی انچن کو بند کر کے اس کا روخ بدلنے کا حکم دیا کیپٹن نے آئس برگ سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن فاصلہ اتنا کام تھا کہ اب وہ کچھ بھی کرنا فضول تھا آئس برگ ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا ابھی بھی اس کے بچنے کی امید بہت زیادہ باقی تھی کہ ہو سکتا ہے آئس برگ جہاز کی بوڈی کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ وہ خود ہی ٹوٹ جائے شاید ایسا ہی ہوتا اگر ٹائٹینک کی چوتھے غلطی اپنا کام نہ کرتی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ جو اس کی بوڈی پر ریوٹس لگی تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی جس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسیز کو آپس میں جوڑنا ہوتا ہے لیکن کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے آئس برگ ٹائٹینک کی بوڈی سے ٹکرایا اور اس کے ریوٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے اس کے بعد وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا مسٹیک نمبر فائیو ٹائٹینک کی ٹکر بہت بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی جس کی وجہ سے جہاز کے نچلے حصے میں پانی آنا شروع ہو چکا تھا اس نے پورے عملے کو الٹ کر دیا تھا ابھی بھی اس جہاز کے بچنے کی امید باقی تھی کیونکہ اسے ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے تین فلورز میں پانے بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا لیکن پانی اب چوتھے فلورز تک پہنچ چکا تھا اب جہاز نے آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع کر دیا اور کیپٹن نے ریڈیو پر ایمرجنسی الٹ جاری کر دیا جب تک کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بارڈز میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا تھا لیکن اس موقع پر پانچویں گلتی نے اپنا کام دکھایا اس جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بارڈز کی جگہ تھی لیکن کتاہی کی وجہ سے صرف 20 بارڈز ہی رکھی گئی تھی ٹوٹل پیسنجرز 15 سو تھے اور بارڈز صرف اور صرف 20 تھی مسٹیک نمبر سکس ہر طرف افرا تفریقہ عالم تھا اور ہر شخص ان بارڈز میں سوار ہونا چاہتا تھا بارہ بج کر 45 منٹ پر پہلی ایمرجنسی بارڈز مندر میں اتاری گئی لیکن یہاں پر ایک اور مسٹیک یعنی کہ چھٹی گلتی ہوئی افرا تفریقہ عالم میں بارڈز کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا ان میں زیادہ تر فرسٹ کلاس لوگوں کو ہی ترجیح دی گئی تھی اگر بارڈز میں زیادہ لوگوں کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانے کم ضائع ہوتی جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا ہی جا رہا تھا دو بج کر 18 منٹ پر شورٹ سرکٹ کی وجہ سے جہاز کی ساری لائٹس آف ہو گئی اور اگلے ہی لمحے جہاز دو حصوں میں ٹوٹ کر تقسیم ہو گیا اور پندرہ سو لوگ اٹلینٹک اوشن کے ٹھنڈے پانے میں ڈوب کر مر گئے یہی وہ غلطیاں تھی جس کی وجہ سے ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں